بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں اس کو بوائل کروں بوائل آنے تک میں اس کا انتظار کرتی دودھ کو گرم کرتی ہوں جب تک ہمارا دودھ بوائل ہو رہا ہے اس وقت تک ہم اس کا شیرہ تیار کرنے تیار ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب ہم وہ رس گلے اپنے بنا لیں تو شیرے میں ڈال دیں فوراں ہی چینے میں ڈال دیں شیرہ بنانے کے لیے مجھے ڈیڑھ کپ چینی چاہیے ہوگی ڈیڑھ سے دو کپ آپ لے سکتے ہیں میں اس میں وان اینڈ آف کپ بھی ڈالوں گے یہ تھوڑا سا اوپر کٹوں گے تو یہ پونا کپ آپ کہہ لیں تھری بائی فور کپ ہم اس میں شوگر ڈالوں گے اور پانچ کپ مجھے پانی چاہیے ہوگا آپ کو پتہ یہ پنگالی رس گلے شیرے میں ہی بانتے ہیں وان تھی 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 فور اور یہ فائن باکہ میں اس میں سکس کپ ڈال دیتی ہوں کیونکہ پانی یہ تھوڑا ہی لگ رہا ہے جب ہم اس کو پانی ڈال دیا اور ہم اس کو ہلا ہلا کے جب تک شوگر نہیں ختم ہو جاتے ہیں ہلا ہلا کے اس کو شوگر کو ملٹ کرتے ہیں اس میں میں نے تقریبا پونے دو کپ چینی اور چھ سے سات کپ میں نے کر دیا ہے پانی کی کیونکہ دودھ پہلے میں بان کیجی کے بناتی ہوں تو چار کپ ڈالتی ہوں یہ دودھ زیادہ ہے تو میں نے دو کلو کی بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے اب شوگر کو سات کپ پانی ڈالا ہے اور ڈیڑھ کپ میں نے پونے دو کپ چینی ڈالی ہے اس کو میں مکس کر دوں گی تاکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے ورنہ وہ نیچے لگ کے شوگر جل جائے گی اب میں آپ کو اس کو مکس کرتی ہوں جب تک یہ شوگر میٹ کی نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہم اس کو اُبلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پانیر کی بالز تیار کریں گے شوگر یہ دیکھیں اس کی میٹ ہو گئی اب میں اس کو چھوڑنے لگی ہو یہ خود ہی بوائل ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنا پانیر بناتے ہیں دودھ کو تقریباً بوائل آنے والا ہے یہ اوپر ہو گیا ہے بلائی آنے شروع ہو گئی یہ کریم اوپر اب یہ میں نے فائیو ٹیبل سپون سرکا اور اس میں میں نے ٹو اینڈا ہاف ٹیبل سپون پانی مکس کیا ہے اب یہ میں آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈالوں گی دیکھیں کس پہ جا کے یہ جو ہے یہ اس کا پانیر علیدہ ہوتا ہے اور اس کے جو باقی وہ جو وارٹر سا ہوتا ہے وہ علیدہ ہوتا ہے سارا ڈالنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے کہ نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ علیدہ ہو گیا لیکن ابھی میں نے اس میں یہ سارا ہی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا پانیر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کا وارٹر علیدہ ہو گیا لیکن میں اس کو تھوڑا سا فارم کرنے کے لئے تھوڑی دیر اس کو ایک منٹ تک اسی میں رہنے دوں گی تاکہ یہ تھوڑا فارم ہو جائے یہ پانیر میں آپ کو جان پکڑ لی ہے تو اب میں اس کو جو ہے چولے کو بر کرنے لگی ہوں اور پھر بھی میں 30 سیکنڈ اس میں رہنے دیتی ہوں اس کے بعد میں اس کو چھانتی ہوں اس کے لئے آپ کو ملمن کا کپڑا چاہیے یا پھر آپ لے لیں نیٹ کا کپڑا میرے پاس تو ملمن کا نہیں ہے تو میں نے نیٹ کا کپڑا لیا ہے اس کو پہلے میں بھگو لوں گی بھگونے سے کنیر اس کے ساتھ چپکے گا نہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیپ آٹر ڈالتے ہیں اور ٹیپ آٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح نچوڑ لیں گے اور پھر اس کی بالز بنائیں گے میں نے یہ باسکٹ رکھ دیا اپنے سم کے اندر اس کے اوپر میں نے یہ نیٹ کا کپڑا بچھا دیا اور اس کے بعد اپنے اس میں یہ جو پنیر والا پانی ہے وہ سارا اس میں پنیر نکال لوں گی یہ گرم میں نے تھرٹی سٹی نوٹ چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے سے اس میں مطلب تھوڑا اور سٹیف ہو جائے یہ ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے وہ بھی میں نکال لیتی ہوں چیز زائر ہے اب دیکھو زائیہ تو کرلی نہیں اب اس کے اوپر میں اٹھنڈا پانی دالیں گے یہ تاکہ اس کی دو سٹی کی خٹاس ہے وہ اچھی طرح نکل جائے اور اس کا ٹیپریشن بھی تھوڑا نارمل ہو جائے گا ہم نے اس کی خٹاس ختم کر دیا میں اس کو چاروں طرف سے پکڑا میں نے کپڑا بھی میں نے بڑھا لیا تاکہ ایزی میں اس کو نچوڑ سکوں اس کو آہستہ آہستہ دبا کے ہم نے نچوڑ لینا ہے تاکہ اس میں پانی کا کترا تک نہ رہ اگر پانی ہوا تو ہمارے رس کلے جو ہیں وہ سارٹ ٹوٹ جائیں گے نیٹ کے کپڑے سے تھوڑا تھوڑا پنیر بھی نکل گیا میرے پاس مجبوری تھی کہ وہ والا کپڑا تھا نہیں مل مل کا تو یہ ہی آپشن ہے کہ میرے پاس تھا کہ میں اس طرح کروں چلی میں ہاتھ رکھ لیتی ہوں اس طرح تاکہ نا یہ زائع نہ ہو پنیر نہ زائع ہو اس کو میں سارا پانیز کا نچوڑ لیتی اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر کرتے پانیز کا یہ اس کا پانیز سارا مچڑ گیا اور یہ ہمارے پاس ایک راؤنڈ بول سی آگئی ہے اب ہم اس کو مسلتے ہیں تاکہ اس کا دانہ ختم ہو یہ جو پانیر ہے اس کو ہم یہ صاف سرفیس ہماری جو بھی کاؤنٹر ہے اس پہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم ہکھیلی کی مدد سے اس کا دانہ ختم کرتے ہیں اس میں تقریباً زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو سے تین منٹ لگیں گے تو اس کا دانہ بلکل ختم ہو جائے گا سمودھ بال ہم نے بنانی ہے جس پہ کوئی کریک نہ آئے میں اس کو سوفٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں باقی ہے یہ میں نے سمودھ بال بنا دیا اور اس کی ایک بننے کی نشانی یہ بھی کیا ہے جب آپ اس کو راؤنڈ کریں گے تو یہ جو ہے بغیر کریک کے بلکل راؤنڈ ہو جائے گا دیکھیں اس پہ کوئی کریک نہیں ہے اور یہ آپ کا راؤنڈ ہو گیا اس سائز کے ہم واللٹ جتنا ہوتا ہے اتنا ہم اس کا سائز کر اس کی وہ بنا لیں گے بالز بنا لیں گے اب میں اس کی ساری بالز بناتی ہوں ساری ایک جیسے سائز کی بال بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا پانی دیکھیں بہت اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے اس میں خوب اچھے اور یہ میں نے آنچ بھی فل کی ہوئی ہے اب بہت تیز اُبلتے ہوئے پانی میں یہ میرے ٹو کیجی کے ذرا میں نے بڑے سائز کے ہی بنائے ہیں تو اس میں میں ایٹین بنے ہیں میری بالز جو ہے نا اس کو اب میں اس اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے یہ پانی ہمارا خوب کھولتا ہوا ہونا چاہیے پھر ہی یہ صحیح پھولتے بھی ہیں اور اچھے بھی بنتے ہیں اور پانی آپ نے اس کا سارا نکالنا بھی نہیں ہے جب آپ اس کو نچوڑیں گے تو ہلکا پھولکا اس میں ہونا بھی چاہیے ورنہ یہ جو ہے اس کا مطلب سوفٹ نہیں بنتے پھر زیادہ وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہیں ٹیپس پہ عمل کریں تو آپ بہت اچھا اچھا ہے اس سے ریزرٹ لیں سکتے ہیں اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں ڈھک کے اس کو چھوڑ دوں گے اور اس کے بعد ہمارے رسکلے تیار ہیں لیکن کھانے کے لیے یہ ایک تین بعد تیار ہوں گے ٹوئنٹی فور آرز اس کو ہم اسی سیرپ میں رکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یوز کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھکنے لگی ہوں پندرہ سے بیس منٹ تک ڈھکتی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزرٹ بکھاتی ان کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کوائل کیا پر یہ دیکھیں مارشل اب پھول بھی گئے ہیں اور سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کوائل کرنے کے بعد اب میں اسی پوٹ میں ان کو ٹھنڈا ہونے دوں گی پھر کسی اور کنٹینر میں ڈال کر ان کو فریج میں چوبیس منٹے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد یہ بہت جوسی اور اچھے رسکولے ہمارے تیار ہو جائیں گے جی یہ میں نے رسکولے ڈش آؤٹ کر دی ہیں اب ان کو میں تقریباً رات بھر کے لیے رکھوں گے فریج میں اور صبح یا کسی وقت بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ پلیز اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور میرے پیج چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے ہیپی ریسیپی کے نام سے آپ اس کو بھی لائک کریں اور اس کو ٹرائے ضرور کریں اگر پسند آئے تو شیئر کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اور پیجز پر بھی اور اللہ میں آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے خوش رکھے آمین سو آمین اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی